بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جمیل احمد جمیل ٹی وی کے ایک نیوی لاغ کے ساتھ پیر حاضر حدمت ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی آج ہم بات کریں گے دہی سے علاج دہی سے علاج کے بارے میں آج ہم آگاہی حاصل کریں گے کہ ہم دہی سے کس طرح اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں مشہور کول ہے کہ جو شخص دپہر کے وقت دہی کھائے اسے مرنا نہیں چاہیے اور جو رات کو دہی کھائے اسے صبح اٹھنا نہیں چاہیے دہی کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے دہی پرو بائیوٹک ہے جو حطرناک بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور دوست بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے دہی حازمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے دہی کموں بیش دس ہزار بیماریوں کا علاج ہے یہ ہاں آپ نے صحیح سنا دہی کموں بیش دس ہزار بیماریوں کا علاج ہے دہی میں کیلشیم، فولات، زنک، پوٹیشیم، فاسفورس اور میگنیشیم جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں یہ اناثر انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہیں دہی کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں میدے کی خراش اور پیچس میں اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ریوس کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے وقت سے پہلے بڑھابے کی آمد کو روکنے کے لیے اپنی روز مرہ خوراک میں دہی کو ضرور شامل کر لیں دہی میں کیلشیم اور فارفورس سے ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوطی ملتی ہے دہی کا مستقل استعمال اور سٹیف پراسس کے عمل سے محفوظ رکھتا ہے دہی کھانے سے مٹاپے میں کمی آتی ہے ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے دل کے امراض میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے دہی جسم میں کلیسٹر لیول کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ دل کے امراض کا مین باعث بنتا ہے ایسے لوگ جن کی دل کی شریعانے بلاک ہونا شروع ہو جائیں وہ ایک لا دہی کی لسی میں لسی کے تیل کے دس کترے جی ہاں ایک گلاس دہی کی لسی میں لسی کے تیل کے دس کترے روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کی شریعانے بلاک نہیں ہوگی کسی بھی بیماری میں انٹی بائیٹک کے استعمال سے پمزوری ہو حازمہ خراب ہو موہش کرتا ہو رنگزر پڑ جائے تو دہی کا استعمال چند دنوں میں آپ کی کائے پلٹ دیتا ہے دہی قوتِ مدافعات میں اضافہ کرتا ہے قوتِ مدافعات اگر زیادہ ہوگی تو بیماریوں سے حملہ عبر نہیں ہوں گی قوتِ مدافعات اگر زیادہ ہوگی تو بیماریاں حملہ عبر نہیں ہوں گی دودھ دہی کا نمل بدل بھی ہے یعنی دہی نُوس کا نمل بدل بھی ہے ایسے لوگ جانے دودھ حضن نہیں ہوتا پیٹ میں گیسز بن جاتی ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں دہی میدے کی گرمی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ موں کے چھالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جلدی امراض میں جسم کی خارج دانے نکل آتے ہیں ان میں بھی بہت مفید ہے ایسی حاملہ خواتین جن کا حازمہ خراب رہتا ہے دہی کے مستقل استعمال سے ان کے میدے کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تازہ دہی دماغ کو طاقت دیتی ہے نظر تیز کرتی ہے ایک کب دہی میں ایک لیموں کا رس شامل کر لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں اس ماسک کو گردن چہرے ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں بیس میں انہیں لگا رہنے دیں پھر سادہ پانی سے دھو لیں اس کا آپ رزلٹ دیکھیں تو آپ حیرار رہ جائیں گے آپ کا چہرہ نرم و ملائم صاف اور چمکدار ہو جائے گا چہرے کے کیل محاصل اور چھائیاں بھی ہتم ہو جائیں گی انڈے کی سفیدی ایک قدد دہی چار چمچ جو کاٹھا دو چمچ تینوں چیزوں کو ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں پیس من جائے تو چہرے پر لگا لیں پچیس منٹ لگا رہنے دیں پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں اس سے چہرہ صاف ہو جائے گا بالوں کی لئے بھی دہی بہت مفید ہے بالوں کو چمکدار رشمی اور مضبوط کرتا ہے خوشکی سکری اور بالوں کو گرنے سے روکتا ہے دہی کو تین دن کے لئے کسی بطر میں ڈال کر کھولی جگہ پر رکھ دیں چوتھے دن استعمال کرنا ہے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں تیش منٹ لگا رہنے دیں پھر سادہ پیزانی سے دھو لیں شیمپو اور سابن استعمال نہیں کرنا ہے احتیاط دہی کو استعمال کرنے کے لئے تھوڑی سی احتیاط بھی درکار ہے دہی کو کبھی بھی صبح نہار مو استعمال نہ کریں حالی پیٹ جب بھوک لگی ہو تو دہی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان لیتا ہے ایسے مغزد حضرات جو صبح ناشتہ سے پہلے درمیان یا ناشتہ کے بعد دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے ہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں رات کے وقت بھی دہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ان سے میدہ میں تضابیت بڑھ جاتی ہے اور گیسٹک پیدا ہوتی ہے دہی کی لسی بناتے والد کبھی بھی اس میں دودھ شامل نہ کریں بلکہ پانی ہی داریں دہی کا زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے البتہ ضرورت پڑھنے پر ہرکا سا گرم کر سکتے ہیں ترش یعنی کھٹا دہی بدبودار اور پانی چھوڑا ہوا دہی استعمال نہ کریں دہی ہمیشہ سازہ اور میٹھا استعمال کریں کس ٹائم کھانے کے بعد دہی لینا چاہیے دہی کھانے کا بہترین وقت دپیر کے کھانے کے بعد کا ہے اور اس کو زیادہ تر دپیر کے کھانے کے بعد ہی آپ استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے امید ہے کہ آپ یہ تمام باتیں آپ ایکسپیرینس کریں گے اور اپنا فیڈبیک دیں گے زیادہ کللش شکریہ موسیقی موسیقی